اسلامی مہینوں کی ابتداء اور انتہا نئے چاند کے دیکھنے پر منحصر یعنی ڈیپینڈ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک دنیا بھر کے مسلمانوں کا عمل اسی پر رہا ہے اس مسئلے میں تھوڑی سی استقامت یعنی پیشنس اور عظیمت کی ضرورت ہے رمضان المبارک شوال المکرم اور ذلہجہ کے مہینوں کے آغاز کے لیے رویت حلال یعنی چاند دیکھنے کا مسئلہ عالمی سطح پر انتہائی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہے کچھ لوگ چاند کے مسئلے میں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہفتوں تک میڈیا میں بیان بازی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ قومی انتشار کی واحد وجہ ایک دن عید کا نہ ہونا ہے حالانکہ ہندوستان میں شاید ہر سال دو عیدیں ہوتی ہیں کیونکہ کیرلا وغیرہ میں جس دن عید ہوتی ہے اس کے دوسرے دن ملک کے دوسرے خطوں میں عید مناتے ہیں پھر بھی لوگ انتہائی حیرت و استجاب سے پوچھتے ہیں کہ اس سال دو عیدیں کیوں کیسے ہو گئی؟ جہاں تک عید الفطر کے چاند کے اعلان کا تعلق ہے تو ہماری قوم کو کسی صورت قرار نہیں سکون نہیں چین نہیں ہمارے ہاں انتیس رمضان کو عموماً دو گروہ میں بڑھ جاتے ہیں لوگ پہلا گروہ وہ جو اعلان رویت یعنی چاند دیکھنے کے اعلان کی دوڑ یا اس بارے میں ہمیشہ میں پہلے کی کوشش میں رہتا ہے اور ان کے دلائل بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں مثلاً سعودی عرب میں اعلان ہو چکا ہے یا جنتریوں اور کلینڈروں کے مطابق فلاں تاریخ کو عید ہے یا ہر طرف عید کا اعلان ہو چکا ہے اور ہندووں کی پانجی کے مطابق فلاں تاریخ کو عید ہے گزشتہ مہینہ تیس کا تھا تو یہ انتیس کا ہے واتس ایف فیس بوک ہر طرف یہ خبر ہے کہ کل عید ہے ہمارا بیٹا سعودی میں رہتا ہے فون کیا تھا آج وہاں پر عید ہے تو کل بے شک یہاں عید ہے ساری مسجدوں میں اعلان ہو چکا ہے تنہا ہمارے امام صاحب ہی بچے ہیں لوگ چاند پر پہنچ چکے اور ہمارے امام صاحب چاند کی شہادت تلاش کرنے میں لگے ہیں امام سے مطالبہ ہوتا ہے کہ جلد اعلان کرو خریداری بھی کرنی ہے جس مسجد میں اگلے روز عید کی نماز کا اعلان پہلے ہو جائے اس مسجد کے امام کی ہر طرف وہوائی ہوتی ہے اور دوسری جماعت ایسے لوگوں کی جو کھلی آنکھوں سے چاند دیکھنے یا اس پر شرعی شہادت کے انتظار میں ہوتے ہیں جیسا کہ شریعت میں حکم ہے مگر جس مسجد کے امام شرعی شہادت کے انتظار میں رہے ہیں ان کی نوکری خطرے میں پڑ جاتی ہے سیدھا الزام یہ لگتا ہے کہ فلا مولانا فتنہ بازا ان کی حصیت لیفٹ پارٹی کے لیڈر کیسی ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ اس امام کے ساتھ ہوتے ہیں جس نے انتیس کی رویت کا اعلان کر دیا ہو حالانکہ کئی دفعہ انتیس کی رویت کا اعلان کرنے والے تازی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کہاں سے شہادت ملی جواب دیتے ہیں واتس اپ پر دیکھا میں نے یعنی انہیں بھی کچھ پتا ہی نہیں صرف عوام کو خوش کرنے اور میں پہلے کی کوشش میں کریڈٹ لینے کی لالچ میں اعلان کر دیتے ہیں اور جدت پسند تبقے کا یعنی جو موڈن خیالات کے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شرعی نظام رویت کی کوئی ضرورت ہی نہیں بس ماہرین فلکیات مستقل کیلنڈر بنا کر دے دیں اور اس کے مطابق رمضان کا آغاز ہو اور عید منائی جائے سب کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے اور عید کب ہوگی لیکن اس حقیقت سے قطع نظر کہ شریعت کی روح سے مدار رویت بسری یعنی کھلی آنکھ نکیٹ آئی پر ہے نکیٹ آئی سے کھلی آنکھ سے چاند دیکھنے پر ہے چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس اہم مسائل کی بارکیوں سے آگاہ کرائیں بجائے اس کے کہ شریعت کا اور علماء دین کا مذاق اڑائیں شرعی فیصلے پر جو مسلمان عمل کرے گا وہ اپنی عبادات کے لیے انشاءاللہ اجر آخرت سے محروم نہیں رہے گا قرآن مجید میں ہے الشمس والقمر بحسبان سورہ رحمان آیت نمبر پانچ یعنی چاند اور سورج سورج اور چاند اپنے گردش میں ایک حساب اور زابطے کے پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یعنی جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو یعنی آغاز رمضان نہ کرو اور شوال کا چاند دیکھے بغیر روزہ رمضان نہ چھوڑو ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر مطلع عبر آلود ہو اور چاند نظر نہ آئے تو تیس کا مہینہ پورا کرو یہ روایتیں مشکات شریف کی ہیں اب رہا یہ اعتراض کہ سعودی عرب میں اعلان ہو چکا ہے میرے بھائیو سعودی عرب میں چاند کی رویت یا چاند دیکھنے کے معاملے کو لے کر گڑبڑی ہوتی رہی ہے انٹرنیٹ پر دستیاب مواد ایٹیکلز اور ڈیفرنٹ سورسز سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سعودی عرب کی پبلک بھی اکثر و بیشتر اس میتھرڈ پر پروٹیشٹ کرتی رہتی ہے لیکن چونکہ وہاں شاہی حکم نامے کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے لہذا یہ آواز دبا دی جاتی ہے اور تشویش میں مبتلہ لوگوں کو ڈرہ دھمکا کر خاموش رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے گویا وہاں پر سرکاری سطح پر چاند دیکھنے کے اعلان کے خلاف بات کرنا یا علمی بحث یعنی ڈیبیٹ کرنا جرم ہے اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہم کو آزادی کی نعمت حاصل ہے لہذا سعودی عرب کے اعلان اعلان رویت یعنی چاند دیکھنے کا اعلان ہندوستان میں لاغو کیا جانا بلکل ٹھیک نہیں ہے نہ شرعی اعتبار سے اور نہ ہی سائنسی اعتبار سے اور قاضی کا فیصلہ ڈیسیشن اپنے سرکل اور اپنے ایریا میں نافذ ہوتا ہے اور پھر یہ اعتراض کہ چاند کافی موٹا ہے لگتا ہے دو دن کا ہے ہمارے یہاں بعض اوقات اہل علم بھی پڑے لکھے لوگ بھی کہہ دیتے کہ چاند کافی بڑا ہے اور کافی دیر تک مطلع پر موجود رہا لگتا ہے کہ ایک دن پہلے کا ہے میرے بھائیوں یہ سوچ اور طرز فکر آئیڈیالوجی غیر شرعی اور غیر سائنسی ہے یعنی نہ شریعت یعنی شریعت کے خلاف اور سائنس کے خلاف بھی ہے حدیث پاک میں ہے ان اللہ مددہو لرؤیتی فہوا لیلیلت رائیتموہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھنے کے لیے اسے یعنی چاند کو بڑھا دیا در حقیقت یہ اسی رات کا چاند ہے جس رات کو تم نے اس کو دیکھا ہے مسلم شریف کی روایت ہے تو نئے چاند کا مدار دیکھنے پر ہے اس پر نہیں ہے کہ اس کا سائس چھوٹا ہے یا بڑا یا مطلع پر اس کے نظر آنے کا جو ڈیوریشن ہے کم ہے یا زیادہ اس لیے کسی عالم یا تعلیم یا آفتہ شخص کا نیا چاند دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ دو یا تین تاریخ کا لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے درست نہیں ہے میرے بھائیو شریعت کے منشاہ چاہت اور حکم کے این مطابق نظر آنے والے چاند کو دیکھ کر روزہ رکھا جائے اور چاند کو دیکھ کر ہی عید منائی جائے خیال رہے کہ اگر عید الفطر کا اعلان ایک روز پہلے کر دیا جائے تو اس سے ایک بہت بڑی خرابی یہ پیدا ہوگی کہ لوگ رمضان کے آخری دن میں روزہ رکھنے کے بجائے کھا پی رہے ہوں گے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے فرضیت کے اعتبار سے رمضان کا ہر روزہ ایک جیسی اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے اور حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان کے ایک روزے کے بدلے میں کوئی شخص پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا افسوس کے کچھ نادان لوگ اس حقیقت کو سمجھے بغیر صرف لوگوں کی اندھی تقلید میں افواہوں پر دھیان دے کر روزے کے دن عید الفطر منا لیتے اور روزہ چھوڑنے کے گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں میری یہ اپیل ہے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کی انتیس تاریخ کی شام کو عید کا چاند دیکھنے کا احتمام کریں تلاش کریں چاند نظر آ جانے کی صورت میں اگلے دن نماز عید ادا کریں ورنہ رمضان المبارک کے تیس دن پورے کریں یعنی تیس روزے مکمل کر کے شوال المکرم کا آغاز کیا جائے اور عید منائی جائے موسیقی